جب قربانی کی جاتی ہے تو مسنون ہے کہ قربانی کرتے وقت آدمی یہ پڑھے جس کے معنی یہ ہے کہ میری نماز میری قربانی اور میرا جینا مرنا سب اللہ کے لیے ہے جو رب العالمین ہے تمام جہانوں کا پرورتگار ہے اور یہ تعمیل ہے قرآن کریم کے حکم جس میں اللہ تبارک و تعالی نے اشارت فرمایا یہ کہو کہنے کا حکم یہ کہنے کا حکم ہے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ جب قربانی فرماتے تو یہ کلمات ادا فرماتے ہیں تو اس کے یہ جو جملہ کہلوایا گیا ہے ہم سے اور آپ سے یہ خالی اضلت نہیں یہ بیکار نہیں کوئی سبق دینے کے لیے کہلوایا گیا اور اس کے ظاہری معنی تو بالکل واضح ہے کہ میری نماز بھی اللہ کے لیے میری قربانی بھی اللہ کے لیے یعنی میں یہ عبادتیں خالص اللہ تبارک و تعالی کی رضا جوئی کے لیے کر رہا ہوں کوئی اور دنیا بھی مقصد نہیں ہے ریاکاری مقصود نہیں نام و نمود مقصود نہیں اللہ ہی کے لیے کر رہا ہوں تو یہ تو تقریبا ہر مسلمان جانتا ہے کہ عبادت وہی اللہ تعالی کے ہاں قابل قبول ہوتی ہے جو اللہ کے لیے کی جائے اللہ تعالی کی خوشنودی کے لیے دکھاوے کے لیے کرے گا آدمی تو اس کے اللہ تعالی کے ہاں ایک حبہ برابر بھی کوئی قیمت نہیں بلکہ الٹا نقصان ریاکاری بہت بڑا سخت گناہ ہے تو ایسی چیزیں ریاکاری کے جو اچھے خاصے عمل کو بھی نہ صرف اکارت کر دیتی ہے بلکہ گناہ بنا دیتی ہے اور ایک حدیث میں تو یہاں تک منخور ہے کہ یہ ریاکاری ایک طرح کا شرک ہے من صلی رائی فقد اشرق باللہ جو ریاکاری کے لیے نماز پڑے اس نے اللہ کے ساتھ شریک ہے رادیہ مخلوق کو کرنا تو کام اللہ کے لیے مخلوق کے لیے کرنا ہے ومن صامی رائی فقد اشرق باللہ جو ریاکاری کے لیے روزہ رکھے وہ اس نے اللہ تعالی کے ساتھ کسی کو شریک کر دیا تو یہ بات تو ہر مسلمان جانتا ہے اللہ تعالی اس پر عمل کی ہوئی توفیق ریاکاری سے بچائے اخلاص پیدا فرما دے لیکن آگے اللہ تعالی نے دو لفظ اور بڑھا دیئے عبادتوں کے ساتھ نماز ریاکاری کے لیے نہ ہو اللہ کے لیے ہو سمجھ میں آ گیا قربانی اللہ کے لیے ہو ریاکاری کے لیے نہ ہو سمجھ میں آ گیا لیکن آگے فرمایا وہ محیایا و مماتی میرا جینا بھی اور میرا برنا بھی اللہ کے لیے ہے جو رب العالمین ہے یہ کیا کہہ دیا کہ جینا اور برنا اللہ کے لیے عبادت اللہ کے لیے ہے ٹھیک قربانی اللہ کے لیے ہے ٹھیک نماز روزہ اللہ کے لیے ہے ٹھیک جینا اللہ کے لیے کیسے ہوتا ہے اور مرنا اللہ کے لیے کیسے ہوتا ہے یہی سبق دینا مقصود ہے در حقیقت کہ ایک مومن کی پوری زندگی حقیقت میں وہ اللہ کے لیے ہونی چاہیے اور اللہ کے لیے زندگی ہونے کے دو مطلب ہیں ایک مطلب تو یہ ہے کہ بات صرف یہاں ختم نہیں ہوتی کہ تم نے جانور کے دلے پچھوری پھیل دی اور قربانی ہو گئی سواب بھی مل گیا قربانی کا اگر تم نے اخلاص کے ساتھ کی تھی گورس کا مذہبی تم نے اڑا لیا دعوتیں بھی کر لی لیکن اللہ نے اس کا عجر و سواب بھی تمہیں عطا فرما دیا یہ تو ہے لیکن آگے جو سبق دیا جا رہا ہے وہ یہ کہ یہ قربانی جو ہم نے تم سے کروائی ہے یہ درقیقت ایک مظاہرہ ہے اور ایک نمونہ ہے اس قربانی کا جو ہم نے تم سے مطلوب ہے وہ کیا ہے کہ جب زندگی گزارو زندگی کے مارکے میں داخل ہو اور زندگی کے اندر بے شمار مطالبات متقاضے خواہشات جذبات تمہارے دل میں پیدا ہو تو وہاں پر بھی اسی طرح قربانی کرو جس طرح تم نے جانور کی قربانی کی کہ ہمارا حکم تھا قربان کرنے کا تم نے جانور کو قربان کر دیا ہمارے حکم کی اطاعت میں اس کی تابداری میں تو اب آگے جب زندگی گزار رہے ہو تو اس کو زندگی کے دوران بہت سے تقاضے پیدا ہوں گے دل بہت سے چیزوں کو چاہے گا لیکن وہ ہم نے منع کر رکھی ہیں تو ان اس موقع پر اپنی ان خواہشات کو کچل کر ان کے گلے پر چھوڑی پھیرو اور ان کی قربانی کرو اس لئے کہ تمہاری زندگی اللہ کے لئے ہے رب العالمین کے لئے ہے تو اس وجہ سے جب بھی کبھی کسی گناہ کا دعیہ پیدا ہو جب بھی کسی ناجائز کام کی خواہش دل میں جنم لے جب بھی کسی لے تو اس کو قربان کرو اس کو قربان کرو مثلا جب زندگی گزار رہے ہو تو لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بھی ہے مجلسیں بھی ہیں اور مجلسیں گرم کرنے کے کا ایک لازمی حصہ تقریباً یہ ہے کہ اس میں کسی کی غیبت ہو جائے اور جب غیبت کرنے کو دل چاہے گا تو دل مچے گا کہ فلان کا ذکر آگیا ہے لاؤ یہ بات کہہ دوں مدہ آ جائے گا مجلس گرم ہو جائی لوگ اس جملہ بازی پر اس فکرہ بازی پر واہ واہ کریں گے یہ جوی مچل رہا ہے اس وقت تمہیں یاد آئے کہ میرے اللہ نے یہ فرمایا تھا کہ غیبت کرنا ایسا ہے جیسے کہ مردہ بھائی کا گوشت کھانا اور اس وقت تمہیں یاد آئے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ شاد مروی ہے کہ غیبت دینا سے بھی بتر گناہ ہے اور اس خیال کے آنے سے تمہارے دل جو مچل رہا تھا غیبت کرنے کو کسی دوسرے کا برائی سے ذکر کرنے کو دل چاہ رہا تھا تم اللہ کے آگے اس کو اللہ کے سامنے اس کو قربان کرتا یہ ہے قربانی جو مطلوب ہے یہ ہے میری زندگی اللہ